آپ کے ووٹ نے وہ کر دکھایا جو کوئی بھی طاقت جو ہے وہ نہیں کر سکتی آپ کی طاقت سب سے زیادہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے خبر یہ ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے جی ہاں یہ خبر بالکل درست ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے حضرات آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے وی لاغز میں بھی یہ ذکر کیا تھا اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا جو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا لیکن اس بیان میں بڑی حکمت چھپی ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب کی وہ ایک پیشنگوئی تھی جس طرح ان کی پچھلی ساری پیشنگوئیاں سچ ثابت ہوئیں بالکل اسی طرح ایک اور پیشنگوئی تھی جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کیا تھا وہ بیان وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن عمران خان کے حوالے سے خبریں یہ ہیں جناب کہ اب وہ جتنے عمران خان کے خلاف وہ جو صحافتی مافیا کام کر رہا تھا اب تو وہ بھی جو ہے سچ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے اس کو کہتے ہیں عوام کی طاقت اس لیے کہا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہوتی ہے اور آپ نے عوام نے اپنی حمد اپنے حوصلے کے ساتھ پاکستان کی وہ تاریخ رقم کر دی ہے کہ ظالم اور جابر جو ہے وہ سر چھپاتے پھر رہے ہیں ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں بلکل اسی مصرے پر اسی محاورے پر جو ہے وہ عمل درامت ہو رہا ہے جو شبخون مارا گیا جو ڈاکہ مارا گیا جن سیٹس پر جن کی تعداد جو ہے وہ اس وقت تقریباً ستر سے پچھتر ہے اور ان میں اب جو ہے وہ مسلسل ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو غلطیاں اور کی جا رہی ہیں اب ان سیٹس کے حوالے سے کئی جگہ پر جو ہے وہ نئے ٹھپے لگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کئی جگہوں پر جو ہے وہ آرو جو ہے وہ ریزلٹ ایشو کر رہا ہے لیکن ہر دفعہ جو وہ ریزلٹ ایشو کر رہا ہے الیکشن کمیشن اس میں کوئی نہ کوئی غلط ہی رہ جاتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ کے جو ہے وہ پاؤں نہیں ہوتے اس وقت پاکستان تحریک انصاف پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے کے پی کے میں جو ان کی دو تہائی ایک سریعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو ہے وہ دشمن کو جو ہے وہ کھٹک رہی ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو نیشنل اسیمبلی میں سیٹس ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ کانٹا بن کر چوب رہی ہے خواتین و حضرات ایک بات یہاں پہ کرتے چلیں کہ بہت سارے لوگوں نے پورے الیکشن پہ بہت ساری بات کی اور کے پی کے حوالے سے بات کی وفاق کے حوالے سے بات کی کراچی کے رگڈ تاریخی رگڈ الیکشن کے حوالے سے بات کی ظاہر ہے کراچی میں ایمکیوم کو نوازنا تھا ایمکیوم ہمیشہ سے گود بچہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور جس طرح امران خان صاحب کی جب حکومت ختم کی گئی تھی تو سب سے پہلے ایمکیوم جو ہے اس نے بیک آف کیا تھا تو ظاہر ہے ان کو جو ہے ان کا حصہ ملنا تھا اب اس شب دیکھ پہ جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے کہ کس کو کتنی سیٹس ملی ہیں اور کس کو نہیں ملی ہیں خوادیوں ناظرات اس سارے معاملے میں جو سب سے پوشیدہ ایک عمل رہا وہ صبح سندھ رہا یعنی عمل تو سب جانتے ہیں کہ وہ کیا پوشیدہ ہونا ہے کہ جس طرح سے تاریخ رہی ہے سندھ کی کہ وہاں پہ اس وقت بدماش راج ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اور اس کی کانٹینیوٹی ابھی بھی تھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں سے ان کو کامیاب قرار دیا گیا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اپنے وی لاغز میں اس حوالے سے ذکر کرتا رہا ہوں بار بار بتاتا رہا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے دو مہرے ہیں دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک نون لیگ ہے اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی سی آئی اے کے بہت قریب اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ سی آئی اے اور ایم آئی فائیو اور جو یورپین ایجنسیز ہیں ان کے بہت قریب ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں یہ لوگ مبینہ طور پر اور پاکستان میں ان کے ایجنڈے کو فلفل کر رہے ہیں چاہے وہ اسلام کے حوالے سے ہو چاہے وہ خواتین یعنی ان کا جو بھی ایجنڈہ ہے ان پہ عمل درامت کرنے کے لیے یہ لوگ موجود ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ایپسلوٹلی یس کا نعرہ جو ہے وہ یہ لگاتے ہیں سندھ میں بھی شبخون مارا گیا سندھ میں وہ وڈیرہ شاہی سندھ میں وہ بدماشی جو ہے آج بھی قائم و دائم رہی آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں اب میرا نیکس ٹارگٹ سندھ ہے لیکن اس سے پہلے ہی حالات اس قدر خراب کر دئیے گئے کہ عمران خان صاحب کو سندھ جا کر کیمپین کرنے کا موقع نہیں ملا یہی وجہ ہے کہ سندھ آج بھی پیپلز پارٹی کے قبضے میں ہیں اور پیپلز پارٹی نے پچھلے جو پچاس سالوں سے وہاں پہ کیا ہے اگر صرف اسی کا حساب لے لیا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو تختہ دار پر نظر آنے چاہیے کیونکہ سندھ کے عوام کو آج بھی بھوکا ننگا افلاس زدہ رکھا ہوا ہے لیکن اس پر کوئی بات نہیں کر رہا اور صرف جو صحافتی گود بچے ہیں وہ اپنی بغلے جو ہیں وہ بجا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ سے بھی جیت چکی ہے خواتی مدرات عمران خان کی پیشنگوئیوں کے حوالے سے ریما نے آپ سے بات کی تھی جو انہوں نے کی تھی وہ ساری کی ساری درست ثابت ہوئی وہ پروفیسی ساری درست ثابت ہوئی اور وہ مرد حق مرد کلندر جو ہے اس کی کہی ہوئی ساری باتیں تقریبا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے سچ ثابت ہوئی ایک بیان جو عمران خان صاحب کا کچھ عرصے پہلے آیا تھا اور اس پر بہت زیادہ باتیں نہیں ہوئیں عمران خان صاحب سے جیل میں ہی کہا گیا تھا کہ آپ جس وقت عمران خان نے اپنے نومینیشن جو ہے وہ واپس لیے تھے کہ میں دو ہزار چوبیس کا نہیں دو ہزار پچیس کا الیکشن لڑوں گا اب یہ دور اندیشی تھی ان کی کہ انہوں نے اس کو ان کو پتا ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ جو بھی اس وقت کھچڑی پک رہی ہے اور جو عمران خان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ چوری ہوں گے یا اس پر ڈاکہ زنی ہوگی یا اس کو جو ہے وہ فری اینڈ فیر نہیں رہنے دیا جائے گا تو عمران خان صاحب نے دو ہزار پچیس کی بات کی تھی اب چڑیا چڑیا والے بابا جو ہیں ان وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کے گود بچے ہیں تو انہوں نے اب یہ باتیں کی کہ دو ہزار پچیس میں جو ہے وہ دوبارہ الیکشن ہوں گے عمران خان کی سزائے معاف ہوں گی اور عمران خان جو ہے وہ واپس پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو عمران خان کے سخت ناکد اور آپ جانتے ہیں کہ نجم سیٹھی کے سرے جو ہے وہ آخر میں کہاں جا کے ملتے ہیں حسین حکانی سے ملتے ہیں اور حسین حکانی کے کہاں ملتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا دو ہزار پچیس کے الیکشن جو ہیں وہ ہم آہ میں وہ الیکشن لڑوں گا اور بلکل اس کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ دو جماعتیں وہی دو مافیاز کی وہ جو دو جماعتیں ہیں اب ان میں خوف و حراس بھی پھیل چکا ہوا ہے اور وہ خوف و حراس یہ ہے کہ اب پبلک ویو جو آئی ہے جو عوامی اس وقت طاقت کا مظاہرہ ہوا ہے ان الیکشنز میں ایک خاموش انقلاب جو پاکستان میں برپا ہوا ہے اس نے طاقتوروں کو خوف زدہ کر کے رکھ دیا ہے ان پر لرزہ تاری ہے باقاعدہ طور پر تاری ہے یہی وجہ ہے کہ بار بار عمران خان سے ڈیل کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ فلان صاحب گئے آرمی کے وہ فلان صاحب گئے لیکن بارحال کسی بھی ملاقات کی ہمارے پاس تو مصدقہ اطلاع نہیں ہے لیکن ملاقاتیں جو ہیں وہ ڈیفنیٹلی ہو رہی ہیں اور یہی بازگشت چل رہی ہے کہ جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں کیا کہا جا رہا ہے ان ملاقاتوں میں اینارو مانگا جا رہا ہے ان ملاقاتوں میں مافی مانگی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو طاقت دی جائے گی تو آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے ان کو ماف کر دیں گے ان سے سزا یا انتقام جو ہے وہ نہیں لیں گے یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک بھی یہ پاکستانی تاریخ کا انوکہ انیکشن الیکشن ہے کہ یہاں ابھی تک جو ہے وہ ریزلٹس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ابھی توبٹ ایک سنگھ کا ایک ریزلٹ ہمارے سامنے سے گزرا ایک ریزلٹ وہاں پہ پہلے اناؤنس ہوا اس کے بعد دوبارہ اناؤنس ہوا نون لیگ کے کارکن کو جو ہے وہ کامیاب قرار دیا گیا جو آر او نے دوبارہ بھی اپنا ریزلٹ ایشیو کیا اس میں بھی تقریباً سولہ ہزار ووٹوں کا فرق تھا یعنی کہ یہ اتنے بھکلا چکے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن تو ظاہر آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی ایک پارٹی بنا ہوا ہے لیکن وہ اتنے بھکلا چکے ہوئے ہیں کہ ایک غلطی پہ بار بار جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہے اب اتنے حضرات ہم مسلسل یہ بات کرتے ہیں ایک فیکٹر کی طرف اس الیکشن سے پہلے بھی میں بات کرتا رہا ہوں اور وہ یہ بات تھی کہ جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد سے جو شناختی کارڈ بنے ہیں جو نئے آئی ڈی کارڈ بنے ہیں وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے اگر ان کا جائزہ لیا جائے ان پہ سروے کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووڈ بنک بڑا ہے دو ہزار اٹھارہ سے آن ورڈ شناختی کارڈ پہ اور اچھ کی آپ نے ایک ہلکی سی جھلک جو ہے وہ اس الیکشن میں دیکھ لی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ ملک کی تقدیر اور آہ ملک کی جو باگ دور ہے اس کو سنبھال بھی سکتے ہیں اور ملک کو جو ہے وہ نئے رستوں پر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ترقی کی راہوں پر ڈال سکتے ہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھا اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے طاقتور ترین حل کے اب بھی بزد ہیں اور اب بھی وہ اپنی اسی روش پر قائم ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو روکا جائے الیکشنز کی ابھی تو حکومت سازی کے لیے باتیں ہو رہی ہیں لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو کل گولی مار کے حلاق کر دیا گیا میں اس میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج میں خبر دیکھ رہا تھا کہ جی ہریانہ کے بارڈر پر کسانوں پر بھارتی پولیس نے گولیاں چلا دی رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ان پر شیلنگ کر دی ہمارا میڈیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ خبریں تو پچھلے دو سالوں سے چل رہی ہیں لیکن اس میڈیا کو یہ توفیق نہیں ہو رہی وہ صرف بھارت کی خبریں چلا رہے ہیں کہ ہریانہ میں یہ ہو گیا وہاں پہ لاتھی چارج ہو گیا یہاں پہ دن دہارے پاکستان تحریک انصاف کا ایک امیدوار جو ہے اس کو کل راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا لیکن اس کی خبر جو ہے وہ کہیں پر بھی اس طرح نہیں چلی قواتین وزرات اس پاکستان انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی اوپن ڈھاکہ زنی جو ہے وہ دنیا قبول نہیں کر رہی ہے آہ انتونیو گوتریس یونائیڈ نیشن کے جو جانل سیکٹری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی کاروائی سے گریز کیا جائے اور جو پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے اس کو جو ہے آپ موقع دینا چاہیے کہ وہ حکومت بنائے جو مجورٹی پارٹی ہے اس کو موقع دیا جا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری جو ہے وہ گہری نظر ہے یونائیڈ نیشن نے اب یہ کہا ہے کہ ہماری گہری نظر ہے دوسری طرف اب امریکہ کی طرف سے بیان آنے شروع ہو چکے ہیں وہاں پہ وائیڈ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو عوام نے منتخب کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلیں گے اب معاملہ جو ہے وہ زد پہ اڑا ہوا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ جو اپنی زد اور اپنی انا کی بھید جو ہے وہ اس ملک کو چڑھانا چاہ رہے ہیں صرف ان سے دس بستہ گزارش ہے کہ پاکستان کا یہ جو نوجوان نکلا ہے یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے آپ نے جو کرنا تھا ہر ہتکنڈا استعمال کر لیا آپ نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی آپ نے ہر وہ ممکن کوشش کی جو تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوتی آپ نے ہر وہ زیادتی کرنے کی کوشش کی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی آپ نے ہر وہ ظلم کیا آپ نے ہر وہ جبر کا حربہ استعمال کیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ عوام کی طاقت جو ہے وہ آپ کے سامنے اب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ جو غلطیاں ہوئیں آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں آپ کے سننڈر کرنے میں اس ملک کی جیت ہے آپ اگر پیچھے ہٹتے ہیں اور جو منڈیٹ آیا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جیت ہے آپ کے اور عوام کے درمیان میں جو خلا پیدا ہو چکا ہے جو گیپ بن چکا ہے جو ایک آہ وائڈ آ گیا ہے جو ڈسٹنس آ گیا ہے جس کو کہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ سب سے آپ کے پاس بہترین موقع تھا کہ آپ وہ ملنی نغمے ریکارڈ کرانے کی بجائے اس پہ اگر عمل درامت کرتے تو آپ کے پاس اب بھی موقع ہے کہ آپ اس پر عمل درامت کرتے ہوئے جو آپ میں اور عوام میں جو دوری پیدا ہو گئی ہے جو نوجوان نسل میں اور آپ میں دوری پیدا ہو گئی ہے اس کو ختم کرنے کا اس سے بہترین موقع آپ کے پاس نہیں ہے خواتیم حضرات عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بھی جاری ہیں اور اسد کیسر بھی انہوں نے بھی ترخواست جمع کرائی ہے ادھر این اے چو سٹ سے جو ہے وہ دوبارہ گنتی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کیونکہ دھاندلی اس قدر کی گئی فارم فورٹی فائیو پر ریزلٹ کچھ اور ہے اور فارم فورٹی سیون پر ریزلٹ کچھ اور ہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے پہلے فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے خوب کیمپنگ کی اور اس کا سمر جو ہے وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں لیکن دشمن نے اس سے اگلی چال چلی انہوں نے فارم فورٹی سیون یعنی ریزلٹی بدل دیا فارم فورٹی فائیو قواتین حضرات صرف پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کے پاس نہیں ہیں فارم فورٹی فائیو وہ تمام پولٹیکل جتنے لوگ اس حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ اس کینڈی ڈیٹ کے پولنگ ایجنٹ کے پاس موجود ہوتا ہے یعنی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مسلمی نون پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کوئی اور ازاد امیدوار ان کے یعنی کہ اگر ایک حلقے سے دس آہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں تو ہر پولنگ سٹیشن پر دس پولنگ ایجنٹ بیٹھتے ہیں جو جس کا نمائندہ کھڑا ہے اس کا پولنگ ایجنٹ بیٹھتا ہے پھر ایک ہی طرح کا فارم فورٹی فائیو نکلتا ہے جس پر کہ سب دس لوگ سائن کرتے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر سائن کرتا ہے اور وہ ایک ہی جیسی کاپی تمام پولٹیکل پارٹیز کو دے دی جاتی ہے میں خود انہیں ایک ستیس میں موجود تھا نواز شریف اور میں حیرت زیادہ تھا کہ نواز شریف کا جو گھڑ تھا وہ اب ختم ہو چکا پاکستان تحریک انصاف نے نواز شریف کے گھڑ کو ختم کر کے رکھ دیا لوگوں کو وہاں پہ شعور آ گیا یہ خود لوگوں کی زبانی ہے ٹویٹر پہ میں نے آن الیکشن ڈے جو ہے لائنوں والوں سے سوال پوچھا آپ وہیں سے نتیجہ جو ہے وہ آہذ کر سکتے تھے کہ کیا نتیجہ ہے لیکن وہاں پہ یاسمین راشد صاحبہ زبیر نیازی صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے آہ امیدوار تھے جو کہ لینڈ سلائیڈ وکٹری تھی جن کے پاس نواز شریف کی یہ تاریخی شکست تھی جس کو کہ بدلا گیا آروں کو مارا گیا رات کو آروں کو آہ مارا گیا صبح آروں تبدیل کر دیا گیا لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت لیکن عمران خان طاقتور ترین ہو کر جیل سے نکلنے والا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں جیل سے بنی گالا کا سفر ہوگا یہ خبریں بھی چل رہی ہیں اور بنی گالا سے جو ہے واپسی کا معاملہ ہوگا اور کیوں نہ ہو کیونکہ کوئی بھی کیس عمران خان پہ جو ہے وہ بغض میں ہر کیس بنایا گیا ہے عمران خان کی دشمنی میں کیس بنایا گیا ہے تو ظاہر ہے اس نے ختم تو ہونا ہی ہے ظلم مٹ کر رہتا ہے خواتین حضرات اس وقت امریکہ سے بھی بہت پریشر ہے یورپین یونین سے بھی پریشر ہے خود فافن جو اس وقت کی فافن ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ستر سیٹوں پہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے فارم فارٹی فائیو جس وقت ایک اٹھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سب کے ریزولٹ کو جمع کر کے فارم فورٹی سیون جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے اور اس دفعہ کی کہانی اس دفعہ کی گیم فارم فورٹی سیون پر ہوئی دھاندلی پاکستان کی تاریخ کی بدترین کی گئی عمران خان کا خاصہ یہ رہا کہ نون لیگ کو پنجاب سے ختم کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان سے ختم کر دیا اے این بی کو اور مولانا فضل الرمان کو کے پی کے سے ختم کر دیا بلوچستان سے ختم کر دیا یہ عمران خان نے اس ملک پر جو احسان کیا ہے وہ احسان جو ہے وہ آپ اور ہم اس لیڈر کا نہیں اتار سکتے یہ حقیقت ہے کہ یہ پارٹیز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے یہ ختم ہو چکی ہیں اور اب پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ میں تھوڑی بہت زندہ ہے عمران خان کو انشاءاللہ جب موقع ملتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کراچی تو ویسے ہی پیپلز پارٹی چھوڑ چکی ہے اور اب اندرونے سندھ جو ہے وہ اور پولیٹیکل پارٹیز جی ڈی اے آ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ قدم رکھ لیے ہیں اندرونے سندھ تھوڑا سا ٹائم اور لگنا ہے کہ وہ سندھ والا قلعہ بھی جو ہے عمران خان فتح کرے گا کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کی اقائی کی علامت ہے وفاق کی علامت ہے تو عمران خان وہ قلعہ بھی جو ہے وہ فتح کرے گا اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ طاقتوروں کے کندوں پر بیٹھ کے جو ہے پاکستان کی تاریخ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ کھلانے کے طور پر اس کے بچے کو پیش کی گئی اب وزارت عظمہ کی باری چل رہی ہے لیکن پاکستان کی نسلوں نے نوجوان نسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب موروسی سیاست ان پولیٹیکل مافیاز کی اولادوں کے سامنے نہیں جھکنا ان پولیٹیکل مافیاز کی اولادوں کی غلامی قبول نہیں کرنی یہ فیصلہ پاکستانی عوام دے چکی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھتے ہوئے اس وقت جو ریزلٹس ہیں ان کو تسلیم کریں مزید مزید آپ اس کو اگر خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور ملک کا بھی نقصان ہے اور دوسری طرف یہ جو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہارنے والا خود آکے کہہ رہا ہے کہ میں جیتنے والا خود آکے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جیتا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہیں مولانا فضل الرمان کے کانڈیڈیٹس خود آکے کہہ رہے ہیں مفتی کفایت اللہ مانصرہ میں کہ گستاصب خان جیتا ہوا ہے جماعت اسلامی والے خود آکر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے کمرزمان قائرہ خود آکے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آہ ہار چکی پاکستان تحریک انصاف جیت چکی اور وہاں سے ایر چیف صاحب کے بھائی کو جتا دیا گیا وہ ایک لاکھ کی لیڈ کے ساتھ جیت رہا تھا اس کو لیڈ ختم کرا کے روا دیا گیا تو قواتین وزرات یہ اس وقت صورتحال ہے لیکن اس ساری صورتحال میں آپ تمام لوگوں کو بہت مبارک ہو اور اب جو ہے وہ امید کی کرن جاک چکی ہے پوری ملک میں لوگوں میں اور اسی امید کی کرن کے ساتھ جو ہے پاکستان اب آگے بڑھے گا سو بہت ساری اور بھی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے ابھی یاسمین راشد کے حوالے سے لار ہائی گورڈ میں اس وقت کیس چل رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہاں سے کیا فیصلے آ رہے ہیں ٹیبیورنلز میں بھی جا رہے ہیں اگر یہ حکومت بنتی بھی ہے تو قواتین وزرات یہ حکومت چند دن کی مہمان ہوگی اور الیکشنز ایک مرتبہ پھر ہوں گے یہ میں عمران خان صاحب کے کہہ ہوئے جملوں پہ جو ہے اس کو آگے لے کر چل رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو طاقتوروں کو صرف سمجھ آ جانی چاہیے کہ عوام کی طاقت کے سامنے آپ کو سرندر کرنا ہوگا آپ عوام کی طاقت کے سامنے سرندر کریں گے تو فاتح جو ہے جیت جو ہے وہ آپ کی ہوگی اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیتیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ جیتیں جاز دیجئے گا اللہ حافظ